ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف میں جو آئے کر رہے ہیں فرنڈز آج ہم گروہ کریں گے کاجو کیشیو نٹس اور جو آپ کو مارکیٹ میں کاجو ملتے ہیں وہ والے بالکل بھی گروہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ جو کاجو ہوتے ہیں وہ سالٹیڈ ہوتے ہیں روزٹ ہوئے ہوتے ہیں مطلب وہ بالکل ہمارا ڈرائی فروٹ ہوتا ہے وہ ہم کھانے میں یوز کر سکتے ہیں اس کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ بالکل راہ ہوتا ہے وائل ہوتا ہے یہ جو آپ اس کے سیڈ نظر آ رہے ہیں یہ کاجو کا فریش فروٹ ہوتا ہے آپ کو اگر اس کا فریش فروٹ مل جائے پھر بھی یہ گروہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ڈرائی فارم میں مل جائے پھر بھی یہ گروہ ہو جاتا ہے اور جو انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اگر یہ دو تین چار سال پڑا بھی رہے بوروں میں گٹو کے اندر تب بھی یہ ایزلی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ہیں راہ کاجو ان کو آپ نے بالکل بھی کٹ نہیں کرنا ان کے اندر سیڈ ہوتا ہے لیکن آپ نے وہ سیڈ بالکل بھی نہیں نکالنا آپ نے اس کو راہ فارم میں گروہ کرنا ہے اور اس کا جو پروسس ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے آپ نے صرف اور صرف ان کو پانی میں سوک کر دینا ہے پانی میں آپ دارچینی کا پاورڈر ڈال سکتے ہیں دارچینی جو سینہ نم کا پاورڈر ہوتا ہے جو ہمارے گرم مسالے میں یوز ہوتا ہے وہ انٹی فنگل ہوتا ہے اور وہ نیچرل روٹنگ ہارمون بھی ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا سا پانی میں ڈال دیں اس کے اندر آپ اپنے کاجو کے سیڈ ڈال دیں اور آپ نے ان کاجو کے جو راہ سیڈ ڈال دیں ان کو کم سے کم کم سے کم چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگا رہنے دینا مطلب آپ نے پانی میں سوک کر دینا ہے تھوڑے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ مویسٹر کو ابزورب کر لیں گے اور یہ ہمارے جو جرمینیشن کا جو پروسس ہوگا اس کے لیے ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہو جائیں گے آپ ان کو ڈائریکٹ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کو جب بھی گملوں میں لگانا ہے پھر بھی آپ نے کم سے کم کم سے کم چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کرنا ہے اب ہم دو تین ایکسپیرمنٹس کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم پیپر ٹاول میتھڈ کریں گے مطلب جو کاجو کے ہمارے سیڈز ہیں ان کو ہم پانی میں سوک کریں گے اس کے بعد ہم ان کو ڈائریکٹ جو ہے مٹی کے اندر لگا دیں گے تھوڑا سا کوکوپیٹ یوز کریں گے اور کچھ ہم سیڈز کو پیپر ٹاول میتھڈ کریں گے مطلب ان کو ہم ٹیشو پیپر کے اندر ریپ کریں گے اور ٹیشو پیپر کو ہم موائس رکھیں گے مطلب اس کو موائس رکھنا ہے اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ ڈرائی نہیں ہونے دینا ان کے اندر جو ہمارے سیڈز ہوں گے وہ ساری جرمنیٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں گے کہ کون سے جلدی جرمنیٹ ہوئے اور کون سے لیٹ جرمنیٹ ہوئے اور آپ نے جو پروسس ہے جو پیپر ٹاول میتھڈ ہے وہ اس کا زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں سکسس ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے آپ نے صرف اور صرف ٹیشو پیپر کے اندر ان کو ریپ کرنا ہے ٹیشو پیپر تین چار آپ نیچے رکھ دیں اس کے اوپر آپ کاجو کے سیڈز رکھ دیں پھر ایک بار اچھے سے شاور کریں یاد رہے کہ آپ نے صرف اور صرف شاور کرنا ہے موائس کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ پانی لگا دیں گے ٹیشو پیپرز کو یا جو آپ کا ڈسپوزیبل ٹری ہوگی ڈسپوزیبل کنٹینر ہوگا یا جو آپ کا اس طرح کی جو بھی آپ کنٹینر یوز کر رہے ہیں جو بھی آپ ڈسپوزیبل ٹری یوز کر رہے ہیں اگر آپ نے اس میں بلکل بہت زیادہ پانی کھڑا کر دیا تو آپ کے سارے کے سارے سیڈز کو فنگس لگ جائے گا اور جو کاجو کے سیڈز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو راہ سیڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جو تھوڑا ٹاکسک ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا زیادہ موائسٹ دیتے ہیں تو وہ نکلنے لگتا ہے اور آپ کے سارے کے سارے کاجو کے سیڈز گل جاتے ہیں آپ نے ٹیشو پیپرز تین چار نیچے رکھنے ہیں اندر آپ نے سیڈز رکھنے ہیں اس کے اوپر دوبارہ پانچے ٹیشو پیپر کی لیئر بنانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو موائسٹ کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ آپ نے اس کو اے ٹائٹ کر کے اپنے روم میں رکھ لینا ہے تھنڈی جگہ رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی گرم جگہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے ڈریکٹ انڈریکٹ دھوپ میں نہیں رکھنا اور جو اس کے لیے ہم ڈریکٹ دوسرا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس میں ہم ڈسپوزیبل کپ لے رہے ہیں جو ہمارے گتے کے ہوتے ہیں گتے کے جو کپس ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا پڑتا ہے تھوڑے سے وقت کے بعد جو گتہ ہوتا ہے وہ گلنے لگتا ہے اور آپ گتے کے سمیت کپس کے سمیت ہی اس کو زمین میں لگا سکتے ہیں مطلب جو ٹرانسپلانٹ شاک کا چکر ہوتا ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے میکسیمم میکسیمم کم ہو جاتا ہے آپ نے کہا جو جب بھی گروہ کرنا ہے بلکل سادہ سی مٹی لینی ہے اور بہت زیادہ سینڈی سوائل نہیں لینی ہے مطلب اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ مٹی کے اندر بہت زیادہ سینڈ ہے تو آپ اس کے اندر دوسری مٹی ایڈ کر لیں تھوڑی سے کمپوسٹ ایڈ کر لیں اور جب بھی آپ نے سیڈ کو گروہ کرنا ہے جرمنیشن کا پروسس کرنا ہے آپ نے کبھی بھی بہت زیادہ فٹی لائزر نہیں یوز کرنا ہے بیسیکلی سیڈ کو جرمنیشن کرنے کے لئے صرف اور صرف مویشن ریکوائر ہوتا ہے آپ نے صرف مویشن پروائیڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ کا بیبی پلانٹ نکلے گا آپ اس کو سٹیپ بس سٹیپ تھوڑا تھوڑا سا فٹی لائزر دوس کریں گے اس طرح اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا ایک دم سے اس کو ہیڈ بھی نہیں لگے گی اور آپ کا پلانٹ بھی اچھے سے چلتا رہے گا آپ نے کاجو کو جب بھی لگانا ہے اس کی جو جہاں سے اس نے وہ سائیڈ سے کرب ہوتا ہے وہ سائیڈ نیچے رکھنی ہے کیونکہ وہیں سے اس کا پلانٹ نکلتا ہے اور وہ برسٹ ہوتا ہوا اوپر کو جائے گا آپ نے اس کے اوپر جب کاجو کا سیڈ لگا دیں گے اس کو ایک ایچ ڈیپ کر کے لگانا ہے اوپر آپ نے کوکوپیٹ کی لیئر بنا دینی ہے فرسٹ ٹائم اپنے تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے تاکہ سیڈ تک مویسٹر پہنچا رہے اور پانچ چھے دن تک مویسٹر بنا رہے آپ نے گملے کی مٹی کو مویسٹ رکھنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں دینا اور آپ نے اگر پلاسٹک کے کپ یوز کی یا مٹی کے گملے یوز کی ان کے اندر ڈرینیج ہولز بہت ضروری ہیں کاجو کے پلانٹ کو تھوڑا سا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے بس اتنا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے کہ گملے کی مٹی تھوڑی سی مویسٹ رہے اگر وہ بہت زیادہ ڈرائے ہونے لگے گی تو آپ کا کاجو کا پلانٹ بھی ڈرائے ہونے لگے گا اور اگر آپ نے سیڈ جرمینیشن کا پروسس کیا وہ بھی آپ کا خراب ہونے لگے گا آپ نے ان کپس کو انڈو رکھ لینا ہے تھوڑی سی گرم جگہ ہو سکتی ہے کوئی شو نہیں ہے ونڈو کے سامنے رکھ دیں بہت زبردست جگہ ہوتی ہے انڈریکٹ سنلائٹ آج یہ زبردست ہے آپ کے سیڈ جو ہے وہ بیس دن پچیس دن میں سارے آہستہ آہستہ جرمینیٹ ہونے لگیں گے اور جو ہمارا پیپر ٹاول میتھرڈ ہوتا ہے اس کا بھی ہم کمپیریزن کریں گے اگر آپ کپس کو گملوں کو اوپر سے کور کر دیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے ہمیڈیٹی کا جو لیول ہوتا ہے مویسٹر جو ہوتا ہے وہ زیادہ اڑتا نہیں ہمارے سیڈ جلدی جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور سب کی یہی ویش ہوتی ہے کہ ان کے پاس کاجو کا پلانٹ ہو اس کے اوپر فروٹنگ بھی ہو یہ بہت ہی لو مینڈینس پلانٹ ہے کوئی زیادہ اس کو فٹیلائزر ریکوائر نہیں ہے بس آپ کو کاجو کے راز سیڈ چاہیے آپ ان کو گروہ کر لیں نہ تو آپ اس کو گرافٹ بھی نہیں کرنا پڑتا اگر آپ اس کو سیڈ سے گروہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ میکسیمم چار سال کے بعد تھوڑی سی فروٹنگ سٹارٹ کر دے گا بڑا پلانٹ تو مچیور ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اب ہمارے یہ اپ ڈیٹ ہے جو ہم نے پیپر ٹاول میتھڈ میں سیڈ جرمینیشن ٹرائی کی تھی ہمارے تھوڑے تھوڑے سیڈ جرمینیٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا فنگس لگ گیا ٹیشو پیپر بھی گلنے لگ گیا یہ کوئی ایشو نہیں ہے بہت ہارڈ سیڈ ہوتی ہیں جس سیڈ کو آپ کو لگے کہ فنگس لگ گیا یا کالا پیلا ہو گیا آپ اس سیڈ کو واش کر سکتے ہیں آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں گے وہاں پہ ہائیڈروجن پارکسائیڈ چھوٹی سی ملتی ہے میکسیمم ٹونٹی روپیز کیلئے ملتی ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں ایڈ کریں اچھی طرح پانی کو مکس کریں اسی آپ کاجو کے سیڈ کو واش کر سکتے ہیں وہ انٹی فنگل ہوتی ہے اور وہ سارا کا سارا جو فنجس ہوتا ہے وہ ریموو ہو جائے گا اور جب آپ کے سیڈ جرمینیٹ ہو جائیں آپ نے ان کو دوبارہ مٹی کے گملوں میں شفٹ کرنا ہے آپ پیپر کپس میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو پلاسٹک کے گملوں میں یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک کے جو گملے ہوتے ہیں ان میں ڈینیج ہولز زیادہ ہونے چاہے ہیں اب آپ جو ہمارے سیڈ جرمینیٹ ہو گئے تو اب ان کو ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سٹیپ بس سٹیپ شفٹ کرتے رہے ہیں ہم نے تھوڑے سے زیادہ سیڈ لگائے تھے کیونکہ ہم یہ تھوڑی سی ذرا تھوڑا بلک میں گروہ کر رہے ہیں مطلب ہم نے دو ہزار کاجو کے سیڈ لگائے تھے بعد بھی ہمارے یہ پلانٹ سیل بھی ہو جاتے ہیں آپ نے جب بھی اس کو شفٹ کرنا ہے جو آپ کا جرمینیٹیڈ ایریا ہوگا مطلب جس سائیڈ سے اس کی روٹس نکلی ہوں گی مٹی کے ساتھ جوڑ جائیں گی اور ان کا جو ٹرانس پلانٹ شاک ہوگا وہ کم سے کم ہوگا کاجو کے پلانٹ کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ پانی دینے اگر گملے کی مٹی اس کی تھوڑی سی بھی جائے ہوگی تو آپ کا پلانٹ جننے لگے گا بلکل جائے ہونے لگے گا اور آپ کا جب تک پلانٹ ایک سال کا نہیں ہو جاتا مطلب ایک سال کا آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اگر آپ نے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے تو بلکل ایک تو گھنٹے کی دھوپ لگوانی ہے اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ گرمی میں رکھ دیا تو آپ کا پلانٹ چلنے لگے گا صرف ایک سال تک جب آپ کا بیبی پلانٹ جب ایک سال کا ہو جائے گا ایک فیٹ ڈیٹھ فیٹ ڈو فیٹ تین فیٹ کا ہو جائے گا تب وہ بہت زیادہ مچیور ہوگا تب چاہے آپ اس کو باہر لگا دیں ماہ جون جولائی کی جتنی بھی گرمی ہوگی وہ ایزیلی پرداشت کرے گا لیکن کاجو کے پلانٹ کو تھوڑا سا زیادہ پانی پسند ہے اگر آپ اس کو پاہر کیاری میں بھی لگا رہے ہیں تب بھی آپ نے اس کو ڈھیلی پانی دینا ہے اور ایون جب گرمیاں ہوں گی بہت زیادہ اس کو پانی چاہیے ہوگا اور جہاں پہ اس کی بلک میں فارمنگ ہوتی ہے اس کو ٹنلز میں واٹرنگ بھی کرتے ہیں مطلب اس کی ڈیپ لی اس کو ٹنلز بنایا جاتا ہے وہاں اس کو تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے اس لئے آپ نے تھوڑا سا کیرفل رہنا ہے جیسے ہی آپ کے پلانٹ ہوں گے آہستہ آہستہ ان کی گروہت ہونے لگے گی اور جب آپ کو فیل ہو اس کی آہستہ آہستہ گروہت ہو رہی ہے تب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا فٹیلائزر دے سکتے ہیں گلی سڑی گوبر کی خات دے دیں کمپوز دے دیں ورمین کمپوز دے دیں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا دوس کرتے رہیں تو آپ کا پلانٹ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا یہ میرا کاجو کا پلانٹ ہے جو ایکزیکٹ دو سال کا ہو گیا اس کے پر فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل میں وڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اینڈ پہ بلکل آپ کو لنک مل جائے